ویلکم ٹو می چینل ریٹو ہارٹ اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی آج آپ کے ساتھ بڑی زبردست ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بلکل حلوائی کے سٹائل میں نمک پارے بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے جو سب سے پہلے میں نے چیز لی ہے وہ ہے میدہ میدہ میں نے لیا ہے دو کپ اور اس کو منچنی میں چھان کر اچھے سے صاف کر لیا ہے اور پانی لیا ہے میں نے ضرورت کے مطابق کیونکہ اس کو ہم نے آٹھے کی ہی ڈو اس کی بنانی ہے جیسے ایک ریگولر راٹا گونتے ہیں آئل لیا ہے دو بڑے چمچ زیرہ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اور نمک بھی میں نے ایک چھوٹا چمچ لیا ہے زیرے کا فلیور جب نمک پارے کے اندر آتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنا زبردست اس کی حشبو اس کا ذائقہ اس کا ٹیس تو سب سے پہلے ہم گوننے کے لیے ڈالنے جا رہے ہیں آئل آئل سب سے پہلے ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پرام سے آئل کو آٹے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں جتنا آئل اچھا آٹے کے اندر مکس ہوگا اتنے ہی نمک پارے ہمارے بہت ہستا اور فریش اور سوفٹ بنیں گے دلشیز بنیں گے اس ٹائم پر آ کر آپ نے سبر کے ساتھ تھوڑا ٹائم دینا ہے تاکہ ہمارا جو آٹا ہے آئل کے اندر اچھے سے یک جا ہو جائے تب ہی ہمارے نمک پارے بہت بہترین ہنڈر پرسن ریڈی ہوں گے تو اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ کہیں سے آٹا ڈرائے نہ رہ جائے تو جناب جی اب میں اسے چک کر کے دیکھتی ہوں دیکھئے جی ماشاءاللہ آٹا ہمارا آئل کے اندر اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں پانی پانی میں نے روم ٹپٹرچر پہ لیا ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ شنڈا تو اب ہم اس کی آٹے کی طرح ایک ڈو بنائیں گے ڈو بنانے کے بعد جناب اس کو میں تھرٹی منٹ کے لئے ریست دوں گی اور ریست دینے کے بعد جو ہے ہماری ڈو جو ہے ذرا سخت گوننی ہے آٹے کی آٹے سے زیادہ اس کو سخت رکھنا ہے تاکہ ہمارے نمک پارے جو ہیں جب بیلیں تو اچھے ریڈی ہوں چلے جی آٹا ہمارا میں اب ایک پیڑا بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے بعد اسے میں نے بیل لینا ہے روٹی سے ذرا موٹا اس کو بیلنا ہے تب ہی نمک پارے اچھے بنیں گے اب ایک پیزا کٹر کے ساتھ پہلے میں روٹی کو سیدھا کٹ لوں گی پیت ترچی لائنوں میں جتنے نمک پارے کی آپ کی شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے اب تناب کٹ سکتے ہیں تو جناب جی نمک پارے کٹیں ہو چکی ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اسے میں نے گرم ہونے کے بعد میڈیوم پکا دیا تھا نمک پارے اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیے ہیں بہت اچھے سے دیکھیں یہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی زبردست ان کا کلر اور ان کی شیپ بلکل کوئی بھی نہیں بتا سکتا کسے گھر میں ریڈی کیا گیا ہے آپ گھر میں بچوں کو بنا کر دیں پارٹی کی بردے پارٹی کی سائڈ ڈش کی ڈش بہت اچھی ہے ٹی ٹائم میں آپ کھا سکتے ہیں تو آل موز چار سے پانچ منٹ میں یہ بلکل ہنڈر پرسر ریڈی ہیں آپ سرف کر کے دکھاتی ہوں تو اگر ایسی پی اچھی لگتی ہے چینل کو شیئر کریں کمنٹ سے لائک کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ایک بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہی ہیٹ ہیلتی اسٹے ہیلتی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ